بسم اللہ اعوذ باللہ ابن الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے کہ یہ بہت ہی خسی کے بات ہے کہ جو مولانا قلب جواز صاحب کے بلائی پول پر تنقید نگار ایک شخص تھا کہ جو آداب کہہ کے جو ہے اپنا چو اپنا موں جو ہے وہ بدنما کہہ را چھپا لیتا تھا اور مسلسل مولانا قلب جواز صاحب کے اوپر جو ہے زہر اگلتا تھا کم از کم ہماری ویڈیو سے یہ اخر ہوا کہ اس کا وہ مائی کھٹا اور جو ہے اس کا شیطانی چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں کے چہرے تو ایک دن سامنے آنا ہی آنا ہے کہ جن کی حقیقت تو کچھ نہیں ہے زبردستی کا جو ہے وہ تنقید نگار اگر تنقیدی ہی تم کر رہے ہو اگر تم دعوے داری ہو اگر ذرا ذرا بات بات پر جو ہے علماء کو جمع کر رہے ہو مولانا قلب جواز صاحب کو نشانہ بنانے کے لیے تو آؤ آنے کے بعد جو ہے خود جو ہے ان ہم بھی ہم لوگ بھی ساتھ بھی رہتے ہیں مولانا قلب جواز صاحب بھی ساتھ بھی لیتے ہیں ان اوقات کو بچاؤ جن کے اوپر ناجاز قبضے ہو گئے ہیں اگر تم میں جو ہے کچھ ہے اور تم بولنا میں چاہتے ہو تم کرنا چاہتے ہو تو دین کی حفاظت اس طریقے سے نہیں ہوتی ہے کہ جو ایک نیک کام انسان کر رہا ہے اس کے بھی جو ہے حوصلے آپ پس کر دیں اس لیے کہ جو ہے کہ ایسے لوگ صرف اور صرف جو ہے وہ چونکہ ان کو فنڈنگ ہوتی رہتی ہے اور جو ہے وہ زہر اگلتے رہتے ہیں لہٰذا بحمد اللہ کا مسکم جو ہے ایسے شیطان کا چہرہ سامنے آیا اور رہا عزاداری کی بات عزاداری کے معاملے میں جو ہے وہ کوئی سامنے نہیں آیا بڑے بڑے جو ہے ابھی کچھ ویڈیوز بھی آئے ہیں اور آنے کے بعد وہ دعویٰ کہہ رہے ہیں قلب جواز صاحب پبلہ نے جو اچھی طرح یاد ہے کہ جو درگاہ حضرت عباس میں جلسہ منقض کیا تھا اس میں سبھی علماء نے آنے کا وعدہ کیا تھا لیکن ایک بھی نہیں گیا تھا اور مرانا قلب جواز صاحب اکیلے تھے پوری تحریک ہم لوگ اس میں شامل تھے ہم لوگ اس وقت بھی تھے ان کے ساتھ ساتھ بھی تھے اور اس کے بعد میں جب یہ جو ہے گرفتاریاں ہوئیں جب ان کا اعلان انہوں نے کیا کہ ایک بجے نکلنا ہی نکلنا ہے چونکہ یہ اعلان اس وجہ سے کیا تھا انہوں نے پتی دن ایک پیپر نکلتا تھا اس میں جب مرانا قلب جواز صاحب نے یہ کہا تھا کہ کہ اگر کہیں پر پولیس والے رو گئے تو آپ لوگ وہی پر رکھ کے اپنی گرفتاری دے دیجئے تو پتی دن پیپر نے لکھا تھا کہ مرانا قلب جواز صاحب بک کریں تو فوراں مرانا قلب جواز صاحب نے مائک کے ذریعے سے برا اعلان کر آیا اور درگاہ صاحب باست میں انہوں نے میٹنگ کی دروازے پر گیر پر میٹنگ ہوئی تھی اور انہوں نے جو ہے کہا کہ کل ایک بجے جو ہے عزدالی کے لیے نکل رہی یہ نکلنا ہے وہ علماء جو ہے آج صرف دعوے کر رہے ہیں کہ جو علماء جو ہے مرانا قلب جواز صاحب کی گرفتاری ہو چکی تھی اور اس کے بعد میں جو ہے اس کے بعد میں بھی یہ علماء جو ہے تماشائی بنے ہوئے تماشا دیکھ رہے تھے تو آج صرف جو ہے بجازے میں جو ہے عورتوں نے جو ہے ان علماء کے سامنے جو ہے چھوڑیاں لے جا کے دی 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 جا کے کہ ہمارے جناب تو عزدالی کے خاطر جو ہے اپنی قربانی انہوں نے پیس کر دی تم لوگ یہ چھوڑیا لو اور لینے کے بعد جو ہے تم پہنٹے گھر میں بیٹھ جاؤ تب انہوں نے بربنائے مجبوری جو ہے انہوں نے اپنی گرفتاری دی تھی ایسا نہیں ہے کچھ مجھے معلوم نہیں ہے تنقید نگار کم از کم حوش میں آکے اپنی بات کریں اور حوش میں آکے جو ہے وہ تنقید نگاری کریں اور کچھ علماء تو اس لیے بھی گئے تھے کہ جو ہے کہ چکے باہر تھے یہ لوگ جو ہے تو وہ مخبری کیا کرتے تھے اور اس کے بعد میں جیل اس وجہ سے بھی بھیجے گئے تھے کہ یہاں پر پولیس نے ان کو جو ہے بھیجا تھا کہ جیل کے اندر کا جو ہے سب پورے واقعات اور پورا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ سامنے آ جائے اس لیے اس لیے جو ہے یہ صرف وہاں بھی مخبری کر رہے تھے تو ان علماء کرام سے گداریت سے کہ دین کی باگ دور کے لیے ہم نے جو ہے جو عمامے رکھے ہیں وہ ہم دین کی دین کی تحریف کو آگے بڑھائیں مذہب کو آگے بڑھائیں توحید کو آگے بڑھائیں اہلِ بیت کے مقافت کو آگے بڑھائیں صرف خالی اپنا جو ہے وہ عمامہ دکھا کر جو ہے وہ علماء کو اوپر تنقید نہ کریں کیوں جو علماء جو ہے نیک کام کر رہے ہیں ان کی وہ ان کے حوصلے پت ہو جائیں مرانا قلبِ جواز صاحب جو ہے نے جو چاہے وہ انیس سو ستان روے کے بعد جو ہے جو میں نے زیادہ جو ہے وہ ان سے میں قریب رہا میں نے دیکھا کہ جو ہے کہ وہ برابر چاہے وہ جو ہے دلی کا معاملہ ہو چاہے وہ دلی میں جب مسلمانوں کے گھر گرائے جا رہے تھے مسجدوں کے مسجدیں گرائی جا رہی تھی اکیلے مرانا قلبِ جواز صاحب گئے تھے چاہے وہ احمد قاظمی کا معاملہ ہو احمد قاظمی کے جب جب ان کو دہشتگرد کہا گیا تھا تو ان کے خلاف جو ہے ان کو عرص کر لیا گیا تھا تو مرانا قلبِ جواز صاحب نے مضفر نگر سے اعلان کر کے ریل رکو آندیلوں کا اعلان کیا تھا تو ظاہر ہی بات ہے کہ احمد قاظمی تو بیچارے چھوڑ گئے آج بھی جو ہے وہ سب کے سب جو ہے دیگر مسلمان مسلمان تھے اور جو ہے وہ بیچارے بد ہے لہٰذا اپنے خوش حواد سمات کے بات کریں اس لیے کہ جہے یہاں پر کوئی ہمائی یعنی جہے ہمائی ہمارے ویڈیو کو کوئی یہ کہہ رہا ہے کتاب جہے یعنی جہے لفافیں لے کے تو آزیدہ نے محترم جہے جن کی زندگیاں شروع سے لے کے ابھی تک کے لفافوں پر چلیئے ہیں وہی دوسرے ان کو بارے میں ایسا سوچتے ہیں ہم قلب جواز صاحب کے اوپر لفافوں سے کام کرنے والے نہیں بلکہ ہم قلب جواز صاحب کے اس طرح قریب ہیں اس طرح محیب ہیں کہ جہاں پر ان کا پسیدہ گرے گا وہاں پر خون گرانے کے لئے تیار ہیں چونکہ وہ قلبی حق کے راستے پڑتے اور آج بھی حق کے راستے پر ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں میں قریب سے دیکھ رہا ہوں میں کسی کے کہنے میں کیوں آؤں اس لیے کہ اسلام میں جس سرک ہے کسی کو پر تعمت لگانا کسی کی تنقید کرنا اپنے امامے کا لحاظ رکھیں اور اپنی صلاحیتوں کا لحاظ رکھیں اپنے آئمہ کے اقوال کے اوپر وہ چلنے کی کوشش کریں تب جو ہے ازادہ رحمہ میں حسین علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں ظاہر ہے کہ جو مائک لے کے جناب جناب جی تنقید برابر کر رہا تھا ابھی مائک تو ہٹ گیا اب جو ہے اس کا جو ہے سیطانی چہرہ چہرہ سامنے آیا اس نے پھر مولانا کربجواز صاحب کی تنقید جب شروع کی تو ہم لوگوں نے پھر ان سے کہا کہ جناب یہ تو پھر شروع ہو گیا تو جناب نے پھر وہی جبلہ کہا جو پہلے کہا تھا کہ اگر وہ بیچارہ جو ہے پہروں سے معذور ہے اگر اس کی روزی روٹی جو ہے ہماری تنقید سے ہمارے اوپر تنقید کرنے سے چل رہی ہے تو چلنے تو کہہ کے لیے جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے وہ تنقید کرنے جو اللہ تو ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے اور یہ تنقید نگار بلکل جو ہے اپنے دماغ سے نکال دیں کہ یہ اس میں ہم سے کہا نہیں گیا ہے نہ خدا نہ خاصتہ میں لفاہوں کا محتاج ہوں میں خود جو ہے یعنی زمیدار گھرانے کا ہوں ایسا نہیں ہے کہ میں لفاہوں کو قیام کرنے والا ہوں میں اپنی مرضی سے چونکہ مولانا کربجواز صاحب کو میں حق کا راستے پر دیکھ رہا ہوں اس لیے میں اپنی طرف سے بیان دے رہا ہوں نہ مجھے لفاہوں کی ضرورت ہے اور نہ مجھے کسی کی پیسے کی ضرورت ہے نہ مجھے کوئی فنڈنگ کر رہا ہے تو جیگر صاحب چاہے آپ بیانات دیجئے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين